اسلام علیکم میرا نام ہے زیشان عثمانی آج ہم جس ٹوپک پہ بات کریں گے وہ ہے بی اثنٹک آپ کی جو بھی پرسنیلٹی ہے نا جو بھی آپ کی اثنٹک سیلف ہے اس کو ہمیں شاگے رکھا کریں منافقت کے غلاف میں پردوں کے پیچھے نہار آ کریں وہ منافقت نہیں بھی ہو تو کوئی اور چیز پریزن نہ کیا کریں جیسے کہ آپ ہیں نہیں جیسے آپ ہیں ویسے آپ نے آپ کو شو کریں دیکھئے آئی ایسو سٹینڈرڈ ہے نا وہ آئی ایسو سٹیفکشن ملتی ہے وہ سب کو مل جاتی ہے وہ پیانو پین کو بھی ملتی ہے وہ کروس پین کو بھی ملتی ہے باقی پین کو بھی ملتی ہے پارکر کو بھی ملتی ہے تو سب کو کیسے ملتی ہے تو یہاں پہ کولٹی کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ اسی بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کلیم کریں وہ آپ ہیں یا نہیں آپ بولتے ہیں میں پیانو پین بناتا ہوں اس کی یہ سپیکس ہیں آپ کو ایسو مل جائے گا آپ بولیں گے ڈولنز کا ریفریجر بناتا ہوں اس کی یہ سپیکس ہے آپ کو ایسو مل جائے گا آپ بولیں پیل کا میسی بناتا ہوں اس کی یہ سپیکس ہے آپ کو مل جائے گا اپنی سپیکس ہے آپ نہیں ہٹیں گے قرآن شریف میں اللہ صاحب بھی فرماتے ہیں کہ لوگوں ایسی باتیں کہتے کیوں ہوں جو کرتے نہیں ہوں اور اللہ کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے تو جیسے آپ ہیں ویسے اپنے آپ کو پریزنٹ کریں فیس بک کے اوپر پہلے وہ پہلے زمانے میں لوگ کہتے تھے کہ کوئی کیا کہے گا جب سے میڈیا آزاد ہوا ہے وہ کوئی بھی مر گئی ہے اب سوشل میڈیا پر جس کو چاہے آپ بول دیں پوری زندگی کی جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر آکے اپنے لوگ نکال لیتے ہیں اور اپنے عجیب و غریب رسم کے نام رکھے وہ ہوتے ہیں تھین آوز اور ون ٹو تھری کا فور اور پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں اب مثال کے طور پر آپ کے پاس ایک جوب ریکویسٹ آتی ہے اور سامنے آلے بندے کا نام آتا ہے مسٹر عجائب گھر تو اب بتائیے آپ اس مسٹر عجائب گھر کے بارے میں کیا سوچیں گے آپ تصویر دیکھتے ہیں تو تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے کسی ہیرو ہیروین کی کسی پھول کی لگی ہوئی ہوتی ہے کسی درخت کی لگی ہوئی ہوتی ہے کسی پہاڑ کی لگی ہوئی ہوتی ہے اچھا ایک تو یہ مسئیبت ہے دوسری مسئیبت یہ ہے آج آپ کے نام کی سپیلنگ کچھ اور ہوتی ہے کل کچھ اور ہوتی ہے پرسو کچھ اور ہو جاتی ہے میری آپ سے بات چیت ہوئی مہینے پہلے اب میں آپ چاہتا ہوں کہ کسی لیے میں آپ سے کونٹیک کروں اب میں ڈھونٹا رہوں آپ کو آپ ملتے ہی نہیں ہے آپ فیس بوپے موجود ہیں لیکن آپ نے اپنے نام کی سپیلنگ ہی چینج کر لیے وہ کچھ کا کچھ پہلے آپ کا نام عبد الرحمان تھا اب آپ کمانڈو ون ٹو تھری ہو گئے ہیں اب میں آپ کو کیسے ڈھونوں گا اسی طریقے سے آپ کسی بندے سے ہیلپ کے لیے یہ کرس کے لیے اپلائی کرتے ہیں وہ بندہ جا کے آپ کی پروفائل پر دیکھتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ آپ کی پروفائل بنی تین دن پہلے اب بتائیے جب تین دن پہلے آپ کی پروفائل بنی ہے تو کیسے ٹرسٹ کرے گا کہ آپ نے کیا 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 نہیں کیا آپ بولتے ہیں آپ ایش آر منیجر ہیں کسی کمپنی کے اندر آپ نے اپنی پروفائل پر لکھاوا ہے کہ آپ انٹرنیشنل اورگنیزیشن میں کام کرتے ہیں یا آپ ایف وی آر کے اندر کمیشنر ہیں اور اصل میں آپ کی کریانی کی دکان بھی نہیں ہے اب بندہ وہ آپ کے اوپر کیسے ٹرسٹ کرے گا جو کچھ بھی ہے وہ لکھ دیجئے میرا دوست ہے عبداللہ وہ کہا کرتا ہے کہ بچوں کو ٹوپی سوٹ نہیں دلانا چاہیے ٹوپی سوٹ وہ صرف جب لیں جب وہ اپنی کمائی سے لے سکے وہ شادیوں میں ٹوپی سوٹ پین کے بیٹے ہوتے ہیں کسی کس بائیس سال کے بچے اور ان کا باپ خدر کے شلوار کمیش کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے خیر اس کے پر پھر کبھی بات کریں گے کہ پیسہ بچایا ہے کسی جاتا ہے اور خرچ کسی کیا جاتا ہے آج کی اس ویڈیو کا سمپل سا اتنا ٹوپیک ہے کہ بی ایتھنٹک جو آپ ہیں وہ نظر آئیں جو آپ کر رہے ہیں وہ لکھیں جو آپ نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو پوز نہ کریں اس سے آپ دیکھیں گے کہ ہلکی کے لوگ آپ کو بتاتے نہیں ہیں آپ بولتے ہیں جی میں نے جوپ کے لیے اپلائی کیا مرحبہ جواب ہی نہیں آیا کسی نے مجھے بتایا ہی نہیں کوئی نہ کوئی بات آپ کی مارک ہو گئی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی ذہن میں رہ گئی ہوتی ہے اس کی وجہ سے وہ آپ کو وہاں پر نقصان پہنچاتا ہے اور آپ کو اس کا پتا نہیں لگتا ہمارے معاشرے میں فیڈ بیک عام نہیں ہے اور لوگ فیڈ بیک دیتے بھی نہیں ہیں تو آپ کو پتا نہیں چلتا میری کون سی گلتی کہاں ہوئی تھی جس کی سزا مجھ آج سال بعد یہاں مل رہی ہے جب آپ اتھنٹیسٹی سے کام کریں گے لوگوں کو آپ پر ٹرسٹ بنے گا آپ کا ایک ٹرسٹ فیکٹر ڈیولپ ہوگا بندہ بولے گا یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا یہ بندہ جو بات بولتا ہے صحیح بولتا ہے اس نے اگر کوئی چیز کوٹ کیے تو لازمی بات ہے کوئی نہ کوئی اس کے پیچھے دلیل کوئی نہ کوئی ثبوت ہوگا کوئی نہ کوئی اس نے تحقیق ریسرچ کی ہوگی اگر اپنے آپ کو آپ اتھنٹیسٹی سے پریزنٹ کریں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ نے انٹرمیڈیٹ کیا ہوا ہے آپ بے روزگا رہے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لکھ دیجئے ہر بندہ کہیں نہ کہیں سے شروع کرتا ہے نا ہر بندہ پریزہ ہوتے کے ساتھ ہی تو ایلون مسئلہ بن جاتا تو امید ہے ایک چھوٹا تھا ریمائنڈر آپ کو پسند آئے گا اور آپ اس پر ضرور عمل کیجئے گا میری باتیں سننے کا شکریہ میں ہوں آپ سب کا زشان عثمانی